کیا وزیر مادنیات ازرائے کرم مطلعہ فرمائیں گے کہ علف کیا یہ درستہ کی حکومت نے ریکوڈک کیس کے بارے میں عالمی سطح پر اقدامات اٹھائیں ہیں بے اگر جوز علف کا جواب اثبات میں تو حکومت نے اگست دو ازار انیس کے بعد ریکوڈک کیس کے بارے میں جتنے بھی اقدامات اٹھائیں ہیں ان کی مکمل تفصیل ایوان کو فرام کی جائے شکریہ چونکہ وزیر صاحب نہیں ہے یہ سوال اگر آپ جواب دے سکتے ہیں اس پر اپنا جناب سپیکر جو ریکوڈک کا ایشو ہے تو وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان کو جو ہے پینلٹی پڑی ہے بلکہ بلوچستان کو پڑی ہے تو بلوچستان عرصہ دراز سے جو ہے اپنا جب سپریم کورڈ نے معایدہ منسوخ کیا تھا تو جو کمپنی ہے تیتیان وہ آئی سیڈ میں چلی گئی تھی وہاں پہ پلوچستان گورمنٹ نے کیس پلیڈ کیا اور پھر کیس جو ہے بدقسمتی سے ہار گیا کوئی چیئر اپ لگ بگ ڈالر کے جو ہے پینلٹی پڑی اس کے بعد جو وقلہ آئے ہیں اس میں میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اور وزیراعلا صاحب ہم دونوں کی بھی میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ تو ان میں جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے جو ہمارے وقلہ تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پلوچستان کے پاس تین سال ہیں کہ وہ ریویجن میں چلا جائے اور اس کے ساتھ ان کے پاس جو ہیں کچھ مہینے ہیں جو اس کے لیے انیلمنٹ میں چلا جائے تاکہ آپ اس کیس کو جو ہیں سٹ آسائیڈ کریں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ففٹین پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ آف دیت ٹوٹل اماؤنٹ آپ جو ہیں ڈپوزٹ کردے جو ون بلین ڈالر کے قریب جو ہیں بنتی ہیں چونکہ گورنمنٹ و بلوچستان کے پاس ون بلین ڈالر ہے ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ریویجن میں جائیں گے اس کے علاوہ جب ان کیس آف آپ جو ہیں اگر نہیں کر سکتے پینلٹی ادا نہیں کر سکتے تو وہ جہاں جہاں پہ بھی گورنمنٹ و پاکستان کی آسیٹس ہیں ایمبیسیز کی شکل میں اور بھی آسیٹس ہیں تو وہاں پہ وہ کمپنی جا کے وہ کیس داخل کرے گی اور کوشش کرے گی واصلہ چاہے اس کے نام کیا جائے تو یو ایس میں شاید دونوں نے کیا ہے تو گورنمنٹ و بلوچستان یو ایس میں جا کے وہ ان کیس کو پلیڈ کر رہی ہے اور اس میں میں جو مورد سوال کے ان کو میں اشور کر رہا تھا ہوں کہ جو گورنمنٹ و بلوچستان جو ہے بھرپورت انداز میں بھرپورت طریقے سے جو ہے گورنمنٹ کا کیس لڑے گی میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں نے یہ سوال جو توجہ دلاؤ نوٹس جمع کیا ہے اس کے بدلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں جواب ملے گا کہ آئی سی ایس آئی ڈی کے یعنی انٹرنیشنل سینٹر فر سیٹلمنٹ آف انویسمنٹ ڈسپیوٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد جولائی اور اگست میں اس کے بعد حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اس کی تفصیل بتائی جائے مثلا آپ حکومت بلوچستان کے اس وقت نمائندے ہیں آپ نے کہیں ٹریول کیا ہے اس کی تفصیل ہوگی آپ کی دو دن کی میٹنگ ہوگی کسی ہوئی ہے ان کی لوگوں کی تفصیل ہونی چاہیے کسی کمپنی سے ہوئی ہے کی باہر کے وقلہ سے ہوئی ہے وفا کی حکومت سے ہوئی ہے آپ نے حکومت بلوچستان کی کیبرٹ نے کوئی اس پر میٹنگ کی ہے بلوچستان کے سارے کسی لوگوں کو مثلا ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کی سیریسنس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب اس پہ اتنی بڑی آفت گر پڑتی ہے تو وہ اپنے کتنے قابل لائق فہم لوگوں کو اور اداروں کو جو ہے آن بورڈ لیتا ہے اور ان کے ساتھ ایک عقمت حملی ترتیب دیتا ہے میرا ہی پانچ اگست کو آئی تنگ یہ پانچ ستمبر تھا پانچ اگست کو جو میرا ریزولوشن تارے کودے پہ وہ اس دن پیش ہوا اس پہ بھی یہ ہمارے ساتھ بات کی گئی کہ اس کے سلسلے میں جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً اس ایوان کو بھی فرام کی جائیں گی اور آراکین کو بھی چاہے وہ اپوزیشن سے ہو ظاہر صاحب دو تین چیزیں مس گر گئے میرے بائی ابھی پھر کہیں گے کہ ہم یہ تقریریں سوشل میڈیا کے لیے کرتے ہیں ہم دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک ہیں میں آپ کو دو تین چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا نمبر ون یہ ہے کہ یہ بزنس ریکارڈر کا بزنس ریکارڈر کا جو ہے یہ ایڈیٹوریل ہے اور یہ بیان ہے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا بھی تقریباً بائیس اکٹیوبر کو وزیر اعظم عمران خان صاحب اب میں آئے انہوں نے افتتا کی اور افتتان کے دوران کہا کہ ہم جو کمپنی ہیں اس کے ساتھ مذاکرات چل رہی ہیں ہم تقریباً اسی کو دواپس ٹی سی سی جو ہے اس کو دوبارہ جو ہے ریکھو دیکھ دے دیں گے لیکن یہ کیسے ہوا یہ ابھی زہور صاحب نے تھوڑی دیر پہلے میرے ہی پی پیل والے سوال میں کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل ون سیونٹی ٹو پارٹ تری کا سب سیکشن تری کا حوالہ دیا یہ سارے اس کے تین سیکشنز ہیں یہ سب ریلیٹ کرتے ہیں قدرتی وسائل کی سوبے ایک پہ اکھے آکمیت اور اکھے ملکیت سے متعلق اور یہ دوبارہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کیسے آیا وہ ایٹینٹ امینڈمنٹ جو ایٹینٹ امینڈمنٹ میں دوہزار دس میں وہ دوہزار چار اور پانچ کے بعد جو بلوستان میں تحریک چلی یہ اس تحریک کی مرونی منت تھی کہ اتنے بڑے آئین کو دس سال کے بعد تبدیلی نصیب ہوئی تو زہور صاحب میں اس ایوان کے توسط سے آپ کو کچھ معلومات دینا چاہوں گا آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں سر میری بات سپلیمنٹری سوال یہی ہے میری ٹھیک جناب جناب اسپلی کے ایڈرس لاکہ ان کو دے دوں اگر یہ چاہتے ہیں تو میں آگلی دفعہ وکیل کا ایڈرس پہ لے آنگا اور ٹکٹیں ہوئے ہیں ان کی ایٹنریز بھی لاکہ ان کو دے دوں گا آپ بلوچستان کے ذمہ آپ ٹکٹ کا نہیں اپنا جو ایٹنری ہے آپ نے جو خراجات کی ہیں جو میٹنگز کی ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلا نہیں دیکھیں جناب اسپیکر جناب اسپیکر صاحب جناب اسپیکر صاحب اگر انہوں نے توجہ دلاو نوٹس پہ جو ہے ہم سے سوال صاحب توجہ دلاو نوٹس ہوتا ہے یہ توجہ دلاو نوٹس پہ اگر جواب توجہ دلاو نوٹس میں سوال جواب نہیں ہوتے سوال میں نہیں کر رہا ہوں توجہ دلاو نوٹس آپ پیش کرتے ہیں جب آپ کو جواب مطمئن بخشلی ملتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب عفیظ شیخ صاحب آپ نے تو بتایا نہیں آپ نے تو کہا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہماری آپ نے تو بتایا کچھ ہوا ہی نہیں انہوں نے کہا آپ بیٹھیں سردار صاحب بیٹھیں یہ حلو اپیاز کا کاربار نہیں ہے یہ بروسان کے قدرتی وسائل کا ہے ہر بات پر آپ نہیں اٹھ سکتے بیٹھیں جناب سپیکر صاحب آپ تشریف رکھیں آپ کے اختیارات سناب بلوچ صاحب مجھے کریں بات جائے آپ کو مخاطب کریں میں آپ کو مخاطب کر رہا چھوڑا اکتوبر سناب بلوچ صاحب آپ تشریف رکھیں تاکہ ایک بار سب کو بٹا سکے زہور بلے دی صاحب کیتران صاحب تشریف رکھیں چناب سپیکر چھوڑا اکتوبر دو عزار انیس دو افیظ شیخ اور پاکستان کے اطابنی جنرل اف پاکستان جناب آپ کے اختیارات سار یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ گر بڑ ہو اس پہ رائے فرار انیس گا جناب سپیکر صاحب آپ نے میرا مائیک آن کیا ہوا ہے اس پہ باشن بھی دیں گے اور آپ کو ڈائریکشن بھی دیں گے آپ لوگ ان کو ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے باشن کی بھی ضرورت ہے آپ لوگ پاکستان کے مادنی وسائل جناب سپیکر صاحب ڈائریکٹ ادھر میں جناب والا جناب والا ایسے کیسے ڈائریکشن ہمیں دے سکتے ہیں چودہ اکتوبر کو وہ بھی ممبر ہیں ہم بھی ممبر ہیں ممبر ممبر کو ڈائریکشن دے گا کہ آپ ایسے کرو ایسے نہیں کرو چودہ چودہ اکتوبر کو چودہ اکتوبر کو عفیظ شیخ صاحب اور اور اٹورنی جنرل پاکستان وہ دورہ کرتے ہیں آپ سب تشریف رہ کے آگے کاروائی کی طرف آتے ہیں آرڈر اندھاؤس جناب اکبر مہنگل صاحب آپ اپنا توجہ دلاؤ نوٹس سے متعلق سوال دریافت پرمائیں جناب اکبر مہنگل صاحب آپ اپنے توجہ دلاؤ نوٹس سے متعلق سوال دریافت پرمائیں سانا بروش صاحب میں بٹھاتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر سا پوائنٹ آپ آرڈر اہم نکتہ ہے ظاہر یک میٹھے سر یہ اسمبلی جو تین گھنٹے کا اس کا ٹائم ہے آپ کا رول بزنس ہے یہ سارے بھکا لوگ یہاں نہیں آئے کسی کا پیشنٹ ہے کسی کا فلائٹ ہے کسی کا کام ہے اگر یہ رول بزنس کے تیرے چلا جائے تو بہتر ہے توجہ دلاؤ نوٹس پر کوئی زمنی نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا جناب سپیکر صاحب میں اپنے علم کی خاطر سیکٹری صاحب بھی بیٹے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ جو کوئیسچن ایور ہوتا ہے اس میں ایک سوال باقی تین اگر زمنی ہوتے ہیں تو ٹیک ہے اپنی جگہ آیا اس میں ایک ایک گھنٹہ تقریر بھی کی جاتی ہے اگر اس طریقے سے ہر سوال پہ ایک گھنٹے کی تقریر ہو تو دو سوالوں کے بعد پوری اسمبلی کا ٹائم ہی جاتا ہے دیکھیں تقریر کے لیے بازار میں ہماری لئے سٹیج بہت بڑی ہیں عوام کو سامنے کر کے لاکوں کی تعداد میں ہم چار گھنٹے بات کریں جو بنیادی سوال ہے وہ سوال کریں جواب توڑا تفصیل کے ساتھ ہوگا وہ مطمئن رہے ہیں یہاں مقابلے کی کوئی بات نہیں ہے سنہ ایک سینئر بندے ہیں پارلیمنٹ میں رہ چکے ہیں چیزوں کو سمجھتے ہیں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے نظام ہمارا ہے ابھی اس سے پہلے اسٹڈنٹ آئے ہوئے تھے ہمیں دیکھنے کی خاطر اگر اس طریقے سے ہم چیزوں کو چلائیں آگے لے کے جائیں تو باہر جو دیکھنے والے ہیں ان کا امپریشن یہاں سے غلط میسج جائے گا میں ساتھیوں سے یہی ریکلز کرتا ہوں جو سینئر ہیں وہ اپنا سینئرٹی کا رول ادا کر کے اور اس اسمبلی کو بہتر طریقے سے چلائیں بڑی مہربانی ہوگی آپ نے آپ نے بالکل صحیح فرمایا اسد بلوچ صاحب اسد بلوچ صاحب میرے خیال سے سانا بلوچ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے متعلق اگر آپ کو اور معلومات کی ضرورت ہے تو آپ آنے والے اجلاس میں فریش کوئسٹن دے دیں جو بھی ہوگا وہ لوگ آپ کو فرام کر دیں گے سانا بلوچ صاحب تعاون کریں آپ مہربانی کریں میں آپ کو آپ اگر سپیکر صاحب ہیں اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سارے معاملات چھوڑیں یہ ایک قومی معاملہ ہے اس پہ ہم زیادہ باز کر لیں گے لیکن آپ میری جائز جو کالنگ اٹینشن نوٹس ہے میں نے اس میں ایک سوال دریافت کیا اور یہ کالنگ اٹینشن میں ہے کہ یہ امیمبر شلنات آسک مور دن ون قویسچن میں تو اپنے سوال پہ اوپر ہی تھا کہ جب وہاں سے ہی اٹ گئے سوال میرا یہ تھا سر دیکھیں سر میرا گلہ خراب ہے میں کل ٹریول کر کے آیا ہوں میری بات سنیں میرا سوال یہ تھا کہ آپ آپ اکائق بلوستان کے عوام کو بتائیں جب عمران خان صاحب نے جب عمران خان صاحب نے بائیس اکتوبر کو اب میں ایک بیان دیا جناب چودہ اکتوبر کو اس سلسلے میں لندن میں میٹنگ ہوئی ہے کیا یہ بات درست ہے یہ غلط ہے زہود صاحب کے چودہ اکتوبر کو لندن میں ریکوڈک کے حوالے سے میٹنگ ہوئی ہے حفیظ شیخ صاحب اور اے جی پی جو ہمارے پاکستان کے انور مسعود صاحب ہو گئے ہیں یہ بات درست ہے یہ غلط ہے بس اس کا جواب دیتے ہیں اب تشریف پر کیس کا جواب دیتے ہیں جناب سپیکر ریکوڈک کے حوالے سے کوئی میٹنگ چیئر نہیں کیے نہ کہ رفیظ شیخ صاحب کی ریکوڈک کے حوالے سے کہیں پہ گئے ہیں جناب سپیکر ابھی جو گورنمنٹ او بلوچستان اور چونکہ یہ پاکستان بھی گورنمنٹ او پاکستان بھی جو ہے وہ فریق ہے یہ بھی لیگل ایشیوز میں پسی ہوئی ہے تو ہمارا ابھی سب سے بڑا جو مقصد ہے گورنمنٹ او بلوچستان اور گورنمنٹ او پاکستان کا کہ اس لیگل ایشیوز سے کیسے نکلیں اور چونکہ جس معایدہ ہوا گلت ہوا پھر اس کو مس ہینڈل کیا گیا کس نے کیا کیسے ہوا اور اس پہ تو ہم نہیں جاتے لیکن اب چونکہ یہ مسیبت سر آن پڑی ہے اور ہمیں جو ہے پینلٹی پڑ گئی ہے ابھی ہم جو ہے ہماری گورنمنٹ کی بھرپور طریقے سے کوشش ہے کہ اس لیگل بیٹل میں جو ہے ہم کس طرح ان کو اس کو ٹیکل کریں اور اس کو ٹیک آن کریں تو اس حوالے سے میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو امام گورنمنٹ اور بلو جستان نے ایک فرمائر کی ہوئی ہے امریکن بیسٹ ہے اس کو جو ہے ان کے ساتھ ہماری کرسلٹیشن میٹنگ ہوئی تھی اس میں جناب سپیکر دیکھیں ہم نے کوئی اس طرح کی چیز خدا نخواستہ نہ ہم چھپائیں گے نہ ہی ہمارا کوئی ارادہ ہے میں پہلے مورا کے ایک سوال پر میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ دیکھیں ریکوڈک حکومت کی ملکیت نہیں ہے ریکوڈک جو ہے بلو جستان کے عوام کی ملکیت ہے ریکوڈک جو ہے پاکستان کی ملکیت ہے اس پہ نہ کوئی کمپرومائز ہم نے کیا ہے نہ ہی ہم کوئی کمپرومائز کریں گے اب میں یہاں پہ بیٹھ کے باقی حکومتوں کو کھوستا رہوں مناسب بات نہیں ہے نہ ہی اخلاقا کوئی درست دے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام جو ہے ریکوڈک کے حوالے سے درست کریں اگر سنہ صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو اپوزیشن کو ریکوڈک کے حوالے سے ان کیمرہ بریفنگ دیں وہ بھی ہم دینے کے تیار ہیں بلو جستان اسیمبلی کی مائنز اور منرز کمیٹی ہے اس میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم وکیلوں کو بلائیں اور اس میں ان کو بریفنگ دیں اس کے لئے بھی ہم تیار ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہ ہم کوئی چیز خدا نہ خاصتہ چپانا چاہ رہے ہیں اب جناب عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں پاکستان کے چیف ایکزیکٹر ہیں پاکستان میں جو بھی جو ہے مومنٹ ہے ان کو کوئی بیان دینے کا حق ہے اور اس میں دیفنیٹلی جو گورنمنٹ آف بلو جستان اس میں اسی طرح آن بورڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھی اسی طرح آن بورڈ ہے اور ان کی مشاورت سے جو ہے یہ لیگل بیٹل جو ہے ہم لڑ رہے ہیں اس پر جو لیگل ہی ہم ان کے ساتھ ٹیک آن کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی ڈیولومنٹ ہوگی جو بھی ان کو جو ہے جواب چاہیے اگر وہ کمیٹی کے توسط سے پوچھیں کمیٹی کے سامنے سب کو لیائیں گے ساری بات کریں گے لیگل ایشیوز بھی بھی ڈسکس کر لیں گے اگر وہ ان کو لیگل معاملات کا جو ہے جو کوپریٹ لیگل ایشیوز ہیں ان کو پتا ہے اس کے حالے سے بھی ڈسکسن کریں گے اگر ان کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہیں انکوائریز ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ہو بلوچستان اس سے مزید بہتر جو لیگل بیٹل ہے اس کو ٹیک آن کر سکتی ہے ان کے جو ہے انپوٹ ام لینے کے لیے تیاریں تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی اس طرح کی چیز نہ کیے نہ کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے آپ رولنگ دیں یا ہماری جو مینرل مائنڈ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے شاید اپوزیشن میں سے ہے میرے خیال سے ان کو کہیں کل افتے بعد جو ہے وہ میٹنگ کال کریں اور ریکوڈک کے حوالے سے مائنڈ زیادہ دیپارٹمنٹ اور جو بھی ہمارے وہ ہیں ان کے سامنے جو ہیں رکھ دیں گے شکریہ دور بلیدی صاحب ملین میں تینک یو زہور صاحب اس میں آپ صرف مجھے یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ وزیر خزانہ ہے اور تفصیل آپ نے مجھے فرام کی ہے بلوشستان کی یہ جتنی دولت ہے اس میں یعنی انیس سو تیراتر چورتر میں ہمیں صرف فائف پوائنٹ ٹو میلین ملے ہیں یعنی باون لاکھ روپے بلوشستان میں اس وقت گیس نکلتی تھی تو بلوشستان کو پورے سال میں صرف باون لاکھ روپے ملے تھے گیس کی مت سے اور یہ اسی طرح گیا ہے اٹھا سٹھ لاک اسی لاک پھر اس کے بعد ایک کروڑ ایک کروڑ پھر دو کروڑ یہ تقریباً انیس سو پچھانوے چھانوے تک چھے کروڑ پچھاسی لاکھ اور پھر نو کروڑ پہ آیا دوہزار تیم یہ دوہزار آٹھ اور نو میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سیون تاؤزن ٹو انڈیٹ فوٹی ایٹ میلین یہ کیوں ہوا نمبر ون یہ دیکھیں یہ ذرا یہ کروڑوں سے بڑھ کے اچانک جو ہے سات عرب روپے پہ یہ کیسے پہنچا ایک یہ دوسری بات یہ کہ پھر جا کے سات عرب سے کم ہوتا ہوا تین عرب چھار عرب پہ پھر دوبارہ ریورس میں آ گیا ہے یہ ذرا اس کا مجھے بتائیں یہ کیا ہے جو رابی سپیکر میں تو سب سے پہلے سانا صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی تری میں میں وزیر خزانہ نہیں تھا پہلی بات اور نائنٹین سیونٹی تری میں جن کی حکومت تھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور میں ان کو مزید جاننے چاہتا بیسیکلی یہ کوئی ان کا سیٹ فارمولا ہے جس کے تحت جو ہیں گورنمنٹ اور بلوچستان کو آمدنی ملتی تھی اور انہی دوران جو ہیں آپ جناب کی بھی حکومت آئی تھی باقی کون پرستوں کی بھی حکومت آئی تھی جو ریونیو ہمیں وصول ہوتے گئے ہیں پی پیل کی توسط سے وہ ہم نے سائر ریکار جو ہیں ان کو دے دی ہے اب کم ہوا ہے زیادہ ہوا ہے چونکہ اس وقت میں وزیر خزانہ نہیں تھا اگر میں ہوتا یا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا یا سلسلہ ہوتا میں ضرور بتا رہتا جو ہمیں وصول ہوا ہے جو وہ یہ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بلوستان کے ساری دولت کا ساری عساب کتاب کا تعلق حکومتوں کے ساتھ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں ہمارے پہل کل پیسے کم تھے آج زیادہ ہو گئے اور کل زیادہ بھی تھے پھر کم ہو گئے ہماری گیس وہی ہے آپ نے کہا کہ جی کوئی تیرہ ٹریلین کیوبک فوڈ جو ہے ہمارے سارے ریسورسز تھے کتنے تھے وہ اب ون ٹریلین پہ آگئے ہیں وہ ون پوائنٹ سکس ٹریلین کیوبک فوڈ یہ ہمیں کون کہتا ہے پی پی ایل بتاتا ہے ہم نے تو اتنی زی مشین بھی نہیں خریدی کہ جا کے پتا کریں کہ یہ گیس کتنا نکلتا ہے دن میں اور کتنا جو ہے اس میں بھی تک موجود ہے پی پی ایل کہتا ہے کہ جی سات سو سنتیس چار سو سنتیس ملین جو ملین کیوبک فوڈ جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے گیس وہاں سے نکلتے ہیں میری تو ابزرویشن بیکوز جب میں دوہزار چار اور پانچ سن میں جب میں سینٹ میں تھا یہ جو پیسے بڑے ہیں زہود صاحب یہ بلوستان اسمبلی کی وجہ سے نہیں یہ بلوستان کے ان غریب نوجوانوں اور عوام کی وجہ سے ہیں جو سڑکوں پہ نکل آئے بلوستان میں جو آگ لگی جو آگ بڑکی دیرہ بکٹی سے لے کر مکران تک جالاوان تک جس میں سینکڑ و لاشے گری یہ دولت ان غریب لوگوں کی میند اور جدوجہد کے بعد آئی ہے بلوستان کی گیس کی قیمت تیس روپے سے سبتر روپے پہ جام پہنچی تو یہ پیسے آئے ہیں یہ آپ کی معلومات جب تک اس چیز پہ نہیں ہوگی آپ آنے والے معاہدے میں وہ عوام آرسات یہی گڑ بڑ کریں گے بلوستان کے جو ریونیو وہ چھے عرب سے آٹھ عرب سے آج اسی پچاسی عرب روپے تک پہنچ گیا یہ مرون منت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بلوستان کی قدرتی وسائل دولت ان کے سونے چاندے اور تانبی کے لیے جدوجہد کی وہ اسمبلی میں یا پارلمنٹ میں پارلمنٹ میں نہیں بلکہ پارلمنٹ سے باہر بھی بیٹھ کر اب ہم بحیثیت پارلمنٹرین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحفظ کیسے کریں میں صرف زہور صاحب سانا بلوج صاحب اسے متعلق وزیر خزانہ نے آپ کو جواب دے دیا کہ جو پچھلے معاہدے ہوئے وہ پچھلے حکمرانی جانتے ہیں کہ اسے کیا سوچ کر اس پر جو معاہدے کیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ازار پندراز کے بعد بھی یہ اصل میں دو ازار بارہ میں سندھ نے دیکھیں میں نفسی کے حوالے سے ہم یہاں پر روئے ہم یہاں پر آئیں ہمارے پاس دو چار عرب روپے ہیں جس پہ سب کی نظرے لگے ہیں روزانہ میں ایسیس ڈیولپمنٹ فینانس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دو چار سڑکوں کیلئے ریلیز کریں اس لیے کہ ہمارے پاس ہماری جتنی دولت ہے وہ کم ہے کم ہے اس پہ ہم لڑتے ہیں جگڑتے ہیں نالیاں بھی مکمل نہیں اسکول بھی مکمل نہیں آسپیٹل بھی مکمل نہیں بلوستان کا ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ کا انڈیکس ہے وہ بلکل رکا ہوا ہے ڈیولپمنٹ کا جو شرعہ ہے ریشو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دو ازار لیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ کل لے ہیں یہاں پر ہم آپ کو پی پیل کا فارمولا دے دیں گے رابی سپیکر اگر سوال مکمل ہو تو میں جواب دوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دن جب دلیں جس طرح آپ لوگ گھنٹا گھنٹا تقریر کر لیتے ہیں گھنٹا تک تقریر کر لیں ہم سن لیں گے پھر جواب دے دیں گے زہور صاحب زہور صاحب بیٹھ جائیں دیکھیں جنابی سپیکر میں بلوستان عوامی پارٹی کی جو ہے حکومت دو ازار اٹھارہ میں آئی ہے اس سے پہلے جو ہے کس کس کی حکومت تھی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پورے بلوستان کو پتا ہے آپ نے اٹھارہ مہینے میں بھی اگر آپ چیزوں کو درست کر لیتے ہیں اس کا فائرہ کس کو ملتا بلوستان کے عوام نے جو ہے ایک ان کی جب ڈیماند کے مطابق اگر انہوں نے جو ہے گیس کی جو ہے ریٹ بڑھا دیئے ہیں یہ تو خوشائند بات ہے اگر حکومتوں کو کھوسنا ہے تو اس میں تو سارے آ جاتے ہیں میں کسی حکومت کو نہیں کھوسنا میں جنابی سپیکر میرا یہ ہے میں آپ حکومت میں رہے ہیں ریسیٹلی جو ہے پی کے میں آپ نشنل پارٹی حکومت میں رہے ہیں ایس سے پہلے مسلمی نون کی حکومت تھی بین نے کی بھی حکومت تھی تو یہ ایک تساثر چلا آتا رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی دن ضائع کیے بغیر میں ایون کیاں کو اتنا بتاؤں جو کب یہ دو درست کرنے کی جواب کریں گا جنابی سپیکر پی پیل کی جو کمپنی تھی وہاں پہ بھی سیکٹری انرجی کو جو ابھی جا کے اس حکومت نے جو میمبر کروایا ہے اس سے پہلے تو میمبر ہی نہیں تھا تو جنابی سپیکر اس میں میں نے آپ کو پہلے تفصیلا بتایا کہ اگر آپ نے کوئی تقریر کرنی ہے تاکہ اگلے دن سوشل میڈیا میں آپ کا تقریر چلے تو بے شک آپ ایک دو گھنٹہ بولیں جنابی سپیکر ہم تغیریاں بجائیں گے جنابی سپیکر این پی والوں کو ہم فراخدلی سے سنیں گے لیکن ہم دیموکریزی پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگوں کو سننے میں یقین رکھتے ہیں یہ میرے سوال کا جہاں پرداشت کرنے میں یقین رکھتے ہیں لیکن جو جو اب فیکٹس ہیں یہاں پہ جو دیئے ہوئے اب میں ان کو تو چاہی نہیں کر سکتا جو ریکارڈ میں بلستان گورنمنٹ کو ملے ہیں جو بجٹ بکس میں آئے ہیں تو اس کو تو میں اگر کہوں کہ جی وہ زیادہ ہو گئے ہیں کم ہو گئے ہیں فلانے حکومت نہیں یہ کیا ہے فلانے نہیں یہ کیا ہے اب ان باتوں پہ بلیم گیمپے میں نہیں جانا چاہتا جو آنے والے معاہدات ہوں گے جو ہمارے مورک صاحب ہیں اس میں ہم ان کو اعتماد ملیں گے اس میں میں ان کو اشورٹی کرانا چاہتا ہوں پوری اسیمبلی کو پورے بلوچستان کو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوگا جو بلوچستان کے عوام کے جو ہیں مفادات کے خلاف ہو یہ اشورٹی یہ یہاں پہ ٹریجری بنچز میں جتنی بھی کوئیلیشن پارٹنرز ہیں سب کی طرف سے آپ لے لیں اب باقی میں آپ نے سوشل میڈیا میں جو فیڈ کرانا ہے ابھی میں آپ فلور آپ کو دوں گا دو گھٹے بولتے ہیں جناب سپیکر سلام علیہ السلام میرے خیال سے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں ایک سوال رہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں ہمارے لیے جو اہم معاملات پر یہ سوال میرے خیال میں یہ معایدہ انیس سو پچھپن کے بعد پہلی دفعہ اس فلور پہ آیا ہے انیس سو تیرتر اور چورتر سے لے کر آج تک کا حساب کتاب ہم نے منگوایا یہ یہاں پہ آیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ باون لاکھ سے یہ سات عرب پہ آیا آج پانچ عرب پہ پہ پہنچ گیا ایک ایک دن آپ ضائع کر رہے ہیں بلوستان کے ارب اور روپے ضائع ہو رہے ہیں ڈیٹھ سال سے آپ کی حکومت آئیے این نفسی ایوارڈ پہ آپ زیرو پی پی ایل کے ساتھ معایدے پہ آپ زیرو ریکو دکھ کے حوالے سے آپ خفیہ مذاکرات کر رہے ہیں آپ جو ہے آپ بلوستان کے سونے اور چاندے آپ نے کوئی ایک کمیچی فنکشن ہونے نہیں دی آپ کی ساری حکومت خود صبح سے شام تک یہ ثابت کریں دیکھیں اس طرح بیٹھ کے میں بھی ثابت کروں گا اور اسیمبلی کا ایک ڈکورم ہوتا ہے سر یہ میرے پاس ثبوت ہے میں بھی ریکو دکھ والے مصرحب ان کو دوں گا میرے بھائی یہی اینف سی ایوارڈ کے جاسے آپ بلوستان جو ہے بلوستار پلس میں جا رہا ہے باقی سوبوں کا جگہ حال دیکھ لیں باقی رو رہے ہیں بلوستان کے پاس کوئی 45-50 سارہ بروپے پڑے ہوئے ہیں کس چیز کے بلوستان کے انف سی ایوارڈ جو ہوا تھا جنابی سپیکر یہ پہلا سوبہ ہے جس نے جس نے اسی عرب روپے ڈیفیسٹ کا بجٹ پیش کی ہے یہ سرپلس پیسے کہاں پہ ہیں اسی عکومت نے انف سی سیکٹیٹ بنایا ہے اس سے پہلے دو سیکریٹری اور ایک وزیر جا کے جا کے معاہدہ کر دیتے ہیں اس دفعہ ہم نے کہا ہے کہ جی انف سی میں جنابی والا کل پرسوں کل پرسوں بلوستان آئی کورٹ نے 600 کے قریب ملازمی جو ہے انہوں نے جالی طور پر 17-16 گریڈ والے کو 19 گریڈ پہ بٹھایا میرے پٹیشن پہ میرے پٹیشن پہ کنٹمٹ آف کورٹ پہ ان کو گوڈ گووننس سکھایا ہے یہ کہتے ہیں گوڈ گووننس آپ گوڈ گووننس کی آپ نے خانہ خراب کر دیئے ایسی کی تحسی کر کے رکھ دیئے آپ لوگوں نے سارے سیکٹیز کو سارے آفیسرز کو بلیک میل کرتے ہیں صبح جو شام تک مام آپ کو ہم آپ کو روزانہ دکھا رہے ہیں کہ بلوستان کی دولت ہم سے چھیلی جا رہی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا گلیے تقریف کر رہے ہیں ہمارے اچھے دوست ہیں ان کی ہم قدردان ہیں ماشاءاللہ بڑی آرٹکولیٹ ہیں بڑی اچھا بولتے ہیں بڑا ردم کے ساتھ کب کر رہے ہیں معایدہ کب پی پیل کے ساتھ دیکھ دن زائع کیے بغیر بتائیں کب کر رہے ہیں بڑے ماسٹر ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن کم ٹو دی پوائنٹ کب کر رہے ہیں پی پیل کے ساتھ اس میں جو ہے گورنمنٹ بلوچستان کی کیا کتائی ہے آپ صبح سے ایک گھنٹے سے میں سر میں بپا رہا ہوں ان کی کوتائی ایک منٹ نائٹین سیونٹی تری میں جو اتنے پیسے نکلے اس میں آپ کیا کہیں گے اس میں تو نیپ کی حکومت تھی آپ کا جو لیڈر ہے وہ جو ہے وزیرالہ تھا جناب سفیکر جناب سفیکر اور اس کے بعد پھر نائٹی سیونٹ میں آپ کی حکومت آئی آپ نے کیوں معایدہ ریویو نہیں کیا جناب اس وقت آپ کیوں جائے پرائیمنٹ بلوچستان کی گاڑی کو ڈرائب کرتے ہو چاگی چلے گئے کیا یہ ڈھکی چلے باتے ہیں جناب سفیکر آپ جب بولو گے پھر سننے کا بھی گردہ رکھو جناب سفیکر آپ سننے ہیں کوئی بیٹھا ہوئے آپ کی باتیں سنتے رہے اور آپ خاموش ہوتے ہیں جناب سفیکر آپ جس انٹنسٹی کے ساتھ بولو گے اسی طرح فیکشن فیکر کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا آپ سیکٹو سگرز کے ساتھ آئے جو ہماری کوتہ یہ ہماری کوتہ یہ کیا ہے کہ ہم جو ہیں ہم نے سیدھے سیدھا ہماری آپ کی کوتہ یہ ہے کہ آپ کے وقت میں ہم نے انتے کہا کہ جی پلوچستان کے پلوچستان کے ریونیو کم ہو رہے ہیں چناب سفیکر آپ دونوں تشریف رکھ لیں دوسرے سوال پر آتے اس میں بیس مباعثہ زیادہ ہوگی چناب والا دیکھیں میں نے سوال میں ان سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پہلے کیوں کم ملے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ زیادہ کیوں ملے آپ وزیر خزانہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی زیادہ ملیں گے تو کوئی فارمولیاں کھاتا کوئی وجہ ہوئی تھی اور ابھی پھر ان کی حکومت میں یہ کم ہوئے ہیں یہ خود دیکھ لیں میں نے اس لیے ان کے نظروں کے سامنے اور میں دوسری بات سردار ایک منٹ میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں آج اب اسی پہ آ رہا ہوں آپ ڈیٹھ سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلوچستان کی ریونیو پی پی ال کے مد میں کم ہو رہی ہے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فارمولا بتائیں اور کب یہ معاہدہ تیہ کریں گے تاکہ بلوچستان کو سالانہ دس سے پندرہ رب روپے بیس رب روپے زیادہ ملیں ہمیں آپ ڈیٹھ دے دیں این ایف سی پہ این ایف سی این ایف سیز کے ساتھ شامل ہے کتران سب آپ تشریف میں کیا ہے آپ وزیر خوراک ہے آپ وزیر خزانہ وہ بیٹے ہوئے ہیں جنابے والا جنابے سپیکر سر مجھے ان سے جواب نہیں چاہیے دیکھیں ہمیں آپ اگلے سوال پہ آ جائے مجھے پتا ہے ان کے بس کی بات نہیں ہے سردار سب کاروائی بہت رہتی ہے جنابے والا ان کے پاس فیکٹ فگر نہیں ہے یہ کوئی ڈرائیوینگ کوئی گارڈی کوئی نیزو ستانوے کوئی بلوشستان کو پڑھ کے آئے ملین اور بلینز کے بارے میں کوئی سوچ کے آئے کہ بلوشستان نقصان میں کیوں جا رہا ہے بلوشستان کے افسروں پر جونئر سینئرز پر پریشر ڈالنا بند کر دیں سارے بلوشستان کو بلیک میلنگ فون کے ذریعے سے وٹس اپ کے ذریعے سے چلا رہے ہیں ہر ظلے میں مداخلت ہر ظلے کے معاملات میں جو ہیں مداخلت کے سوا یہ بتائیں انہوں نے بلوشستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک کوئی سٹیڈیجی دیو اگلے سوال پہ جائے جنابیوالا جے سناب بلوشستان سوال نمبر ٹو ڈابل وان دریافت فرمائیں اگلے سوال پہیں جناب اگلے سوال پہیں جناب ٹو ڈاب فلور مجھے دیا ہوا ظاہور یا ایک منٹ سپر کرن جنس ڈپارمنٹ نے ڈیولومنٹ کے مد میں جو ریلیز کیے ہیں اگر یہی مہین اسی مہینے کے جو پچھلے سال آپ دیکھیں یا اس سے پچھلے حکومت میں دیکھ لیں وہ جو ہیں دو ستی نرم میں ہوتے تھے تو جناب سپیکر سناب ہمارے ٹسٹ پہ ریلیز کرتے ہیں پھر کینسل کرتے ہیں ہمارے ٹینڈر آتے ہیں پھر یہ کینسل کرتے ہیں ہمارے آفیسرز کو جناب والا انہوں نے بلوشستان کو تقسیم کیا ہوا ہے کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں میں ہمارے افسران کو تیسرے درجے کا شہری سمجھ کر کچھ اجلا کو ٹریج کیا جا رہا ہے جناب والا اگلے سوال پہ آ جائے سپیکر صاحب چھوڑے اگلے سوال پہ پندرہ سو اسکی مات جو ہیں اپرووڈ ہوئے ہیں اور جناب سپیکر یہ نومبر کا مہینہ ہے اور اس میں جو ہے ازار سے اوپر ٹنڈر ہو چکے ہیں پچھلی پندرہ سال کی حکومتوں کو آپ دیکھیں تین حکومتوں کو دیکھیں اس میں اتنی ٹنڈر نہیں ہوئے ہیں اور جتنی یوٹیلائزیشن جو ہے اس دفعہ ہوا ہے اس دفعہ سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے جناب سپیکر میری اگلے سوال پہ سارش ہے کہ وہ دل گردہ رکھ کے جو حکومت اچھا کام کرتی ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور جو ایک ہماری تفاوت ہے تضاد ہے وہ سارا اسی ہمارے یہ ہمارے قدرتی وسائل اور ہمارے جو ہے گیس کے گرد گھنٹی ہے اسی لئے میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بلوچستان اس حملی کو اس کو بہت ہی سنجیدہ لینا ہوگا بالخصوص کیوں گے جب اس وقت ہمارے حکومتی عراقین یہاں پہ نہیں ہیں اس حکومت کو اس کو بہت سنجیدہ لینا ہوگا یہ بوران آگے بڑھے گا ایک دو سالوں کے بعد اس دفعہ آپ کا صرف کوئٹا میں گیس کے پریشر کا ایشو ہوا ہے ہمارے بتیس ازلا میں یہ وعدہ کیا گیا تا کہ جی الانجی پلانٹ وغیرہ دیے جائیں گے وہ ابھی تک بلوچستان کو دیے نہیں گئے بلوچستان کو آئینی عوالے سے آرٹیکل ون ففٹی ایٹ کے تحت سو فیصد گیس ملنی چاہیے تھی بلوچستان کو گیس نہیں مل رہا کلاپ میں جو نکلنے والی گیس ہے جہاں سے گیس نکل رہی ہے بیزار ہے اس کا ابھی تک ویلیڈ پرائس ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس کا ابھی تک فارمولہ تیہ نہیں ہوا صوبے کا اس سے معاملہ ہے وہ ابھی تک تیہ نہیں ہوا وہاں پر مقامی لوگوں کی جو زمینیں اور مسائلتیں وہ ابھی تک تیہ نہیں ہوا آبِ گم میں اسی طرح کا مسئلہ ہے بیزار ہے گیس سے وہاں پر جو سنوبر کے تاریخی جو ہزاروں سالوں پر جو وہاں پر جو درخت اور نباتات ہیں ان کو بھی توڑا جا رہا ہے ان کو بھی وہاں پر ایندن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قدرتی وسائل ہیں وہ ہمارے لیے مالی اور مادی فائدے نہیں لارہے ہیں ہمارے لیے مولیاتی نقصانات کا باعث بن رہے ہیں مالیاتی نقصان کا باعث بن رہے ہیں ہمارے ہاں احساس محرومی کو بڑھا رہے ہیں تو جناب سپیکر میری صرف آپ سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو اس لیے ہم نے یہاں پر چیڑا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کیوں بلوچستان کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوتی ہے اس وقت بلوچستان میں ہمارے ساتھ تو گبران نہیں ہیں ایک کوتائی چھوٹی سی آپ کے اس ادارے کی بھی ہے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی درستگی بہت ضروری ہے جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس آوز کے ورکنگ کو اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی یہ میرے ساتھ قراردادوں کا ایک پلندہ ہے یہ وہ بہت کم قرارداد ہیں جو گزشتہ چار سے پانچ مہینے میں بلوچستان اسمبلی نے یہاں پر منظور کروائی جو بھی قرارداد یہاں پر منظور ہوتی ہے آپ نے کبھی غور سے پڑھا ہوگا اگر کسی دوست نے پڑھا نہیں ہے میں ان کے لئے پڑھ کے سناوں اور پورے ہماری جو بروکرسی ہے سیول ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری اشرافیہ ہے ہمارے اسلام آباد کے جو ادارے ہیں ان کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی قرارداد منظور ہوتا ہے اس میں اس کا نمبر وغیرہ کے بعد قرارداد نمبر کس کی جانب سے ہوئے مثال کے طور پر میں نے ایک قرارداد پاس کیا تھا نیچرل ریسورسز پہ قدرتی وسائل پہ سی پیک پہ این ایف سی پہ سیندک پہ ریکو دک پہ اور اس کے علاوہ ہم نے خوشسالی پہ کی تھی این ایف سی ایوارڈ پہ سینگڑوں ہماری قراردادیں ہیں میں ارد دفعہ یہی سوچ کے آتا ہوں کہ جب ہم آئے اسمبلی میں آئیں گے تو کوئی رپورٹ ہماری قرارداد پر مشتمل وہ ہمارے سامنے ٹیبل کی ہوگی لیکن یہاں پر کبھی کوئی رسالہ پڑھا ہوتا ہے کوئی کتابچہ پڑھا ہوتا ہے جو آپ کے رولز اور ریگولیشن میں یہ ہماری رولز اور ریگولیشن کی کاپی ہے یہ ہماری رولز کی کاپی ہے اس میں جنابے والا ہے ہمارا امپلیمنٹیشن آف ریزولیشن وان وان فور پیج ففتی تری پہ میں انگریزی میں نہیں پڑھوں گا میں اس کو اردو میں پڑھتا ہوں آپ کے لئے بلوچستان صوبہ اسمبلی کے منقضہ اجلاس یہ جس میں ہوتے ہیں منظور شدہ قرارداد نمبر فلانا سلام اللہ بلوچ صاحب بہمرا اطلاح و کارواہی لازمان ارسال خدمت ہے نیز قوائد و انزبات کار بلوچستان اسمبلی انیس سو چورتر کے قائدہ نمبر ایک سو چودہ سب قائدہ دو کے تحت قرارداد پر عمل درامت کی بابت اسمبلی کو دو ماہ کے اندر مطلب فرمائیں یہ آرڈر ہے اس کے تحت آرٹیکل ون ون فور کے سب سیکشن ون کے تحت ایک کاپی آف ریزولوشن یہ سارا ڈیٹیل یہاں پر درج ہے یہ ساری قرارداد ہیں ہمیں آج تک بلوچستان سے یہاں سے ہم نے جو بھی قراردادیں پاس کی یہ ایک گیس کے حوالے سے یہاں پر کوئی پانچ سے چھے قراردادیں منظور ہوئی ہیں اگر میں دوبارہ کہوں کمیٹی بنائیں دوبارہ کہوں ہمیں قرارداد مشترکہ منظور کرواتے ہیں لیکن جو سابقا قراردادوں پر عمل درامت نہیں ہوتا سیکشٹریز صاحب اس کا دیکھے اس چیزوں کو سر میں اگر وہ مہم پر نہیں آتا جواب تو کمึخ اسمبلی میں بتا دیں تاکہ ہم ان کو بتا دیں کہ اسلام آباد انٹرسٹ نہیں لیتا ہے بلوچستان کے ادارے یہ بلوچستان کے بھی دپارٹپینٹ کی سیکٹریز کی اور منسٹریز کی ذمہ داری پرویلیجن موشن بھی لائنز میں اب اس پہ میں سا رہتا ہوں اس کی قنیادی وجہ یہ ہے جب آپ کو اس قرارداد کا دو مہینے یعنی ساٹھ دن کے اندر جواب ملنا چاہیے میرے پاس ایک لمبی فیرس ہے اگر میں آپ کو بتاؤں آج تک نہیں ہے بالکل کوئی بھی گیا ہے کسی کی بھی رپورٹ کیونکہ وہ اس اسمبلی کو بلوچستان کی بیروکرسی کوئی ایک ڈائریکٹر کوئی ایک ایڈیشنل سیکٹی کوئی ڈائریکٹر کوئی اسلام آباد کا آدمی کیوں سریعت سنجیدہ لے گا جب بلوچستان میں ہم نے persons with disability کے حوالے سے قرارداد پاس کی کہ معظوروں کو پانچ سے دس ہزار روپے مہینے کا دے دیں بیزار ہے ملازمت سے یہ قرارداد نہیں یہ تو ایسے بھی cabinet سے پاس ہے سر وہ تو کوٹا ہے میں نے ایک پاس کیا تھا نہیں نہیں کوٹا نہیں ہے مطلب جو معظور ہیں disabled ہیں ان کو اگر نوکری نہیں دے سکتے ہیں تو ان کے گزارہ الانس دیا جائے بلوچستان کے cabinet سے جب میں چیپ منسٹر تھا اس نے ہم نے پاس کیا تھا cabinet سے اور اسمبلی سے کہنے کا مقصد یہ ہے جناب سپیکر سی پیک کی حوالے سے گئی اب گیس کیا ہے صرف گیس ایٹر ہمیں صرف گرمی یا ہمیں وہ تپش پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی گیس سنت میں استعمال ہوتی ہے گیس کمرشل اس کا یوز ہوتا ہے گیس کا انڈسٹریل یوزیج ہے گیس کا سینجی ایلنجی میں استعمال ہے گیس آپ کو اور بہت سی چیزوں میں جو ہے اس کا کام پر پڑتا ہے بلوچستان میں جب تک ان تمام معاملات کے حوالے سے ایک سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی تو میری اس میں جناب والا رائے دوبارہ یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کے کولیگز اس وقت بیٹے نہیں ہیں میں نے یہاں پر کہا تھا کہ نمبر ون کانسل آف کومن انٹرسٹ کی میٹنگ آپ کو یاد ہوگی پچھلی سمبلی میں میں نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر صوبوں کے مابین کسی ایک معاملے پر کوئی اگر ایک جگڑا یا ایک قسم کا جو ہے تضاد یا ایک معاملہ جو قابل حل نہیں ہے وہ آپ کانسل آف کومن انٹرسٹ میں لے جاتے ہیں سندھ کی حکومت نے گیس کے معاملے کو کانسل آف کومن انٹرسٹ میں لے جانے کی بات کی مشترکہ مفادات کی کانسل جسے کہتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس ایک دوسرا جو فورم ہے وہ انٹر پروینشل کوارڈینیشن کمیٹی ہے یعنی بین السوبائی رابطہ کمیٹی جس کی ایک وزارت بنی ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد کہ آپ کا کوئی بھی معاملہ یہ ہوتا ہے اس اسمبلی کو چاہیے تاکہ یہ معاملہ آج ہی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سوبے کا انتظار نہیں کریں اتنے مضبوط دلائل اب نے آپ کو پیش کی ہیں ہم لیٹ کریں گے ہم اپنے ٹکٹ پہ جائیں گے ہم اپنی رہائش و اسلام آباد میں رہیں گے ہمیں حکومت بلوشستان کی کسی بھی مرات کی ضرورت نہیں آپ اس اسمبلی کے فورم سے آج انٹر پروینشل کوارڈینیشن کمیٹی کو لکھیں کہ بلوشستان اسمبلی نے شدید تشویش کا ازار کیا ہے ان کے ساتھ تاریخی زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے وسائل پر جس طریقے سے استثالانہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اس کے معاملات پر بات کرنا چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ سی سی آئی کی میٹنگ پروینشل گورنمنٹ لے کے انٹر پروینشل کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ آپ جنابے والا بیشیتے سپیکر کے آپ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ ہمارے علاقے میں آپریٹ کر رہا ہے بلوشستان میں بزنس کر رہا ہے کاروبار کر رہا ہے اس وقت وہ سوئی سے پی پی ایل سالانہ چھوراسی ارب روپے کماتا ہے ٹیکس ویکس دینے کے بعد اس کی کمائی ساٹھ سے پینسٹھ ارب روپے رہ جاتی ہے اب یہ کلات سے جب کمانا شروع کر دے گا آبِ گم سے تو یہ ڈیڑھ سو سے دو سو ارب روپے سالانہ کا کاروبار کرتا ہے آپ نے آج تک کبھی بھی پی پی ایل کی منیجمنٹ کے ساتھ بات نہیں کی ہوگی اس اسمبلی نے کبھی ان کے ساتھ ان کو انگیج نہیں کیا ہوگا ہماری نیچنل ریسورسز سے متعلق سٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہے نیچنل ریسورسز سے متعلق اماری کوئی منسٹری نہیں ہے ایک انرجی کی منسٹری ہم نے بنائی ہے وہ بھی ابینڈنڈ ہے اس کا بھی کوئی کام نہیں ہے تو آپ بیسیت سپیکر کے آپ اس کو انشور کریں کہ بلوچستان کو اس طرح اکیسویں صدی میں لاچار اور یتیم بے دستو پا اور اس طرح کوئی جائل صوبہ نہ سمجھے کہ اس کی اوپر جو بھی جس طرح کی آکے اپریٹ کریں جس طرح کی بزنس بنائیں جس طرح کی پیسے بنائیں میں کوئی پوچھنے والا نہیں تو جنابے والا میں آپ کا ممنون اور مشکور ہوں امید ہے کہ آپ ان جو ہمارے مشورے ہیں اس کے حوالے سے ایک اچھی سی رولنگ بھی دیں گے اور تاکہ اس پہ صوبہ اسمبلی کے حوالے سے حمل در آمد و شکریہ ایک اس پی ایس ڈی پی میں جنابے والا اس پی ایس ڈی پی میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس تقریر ہے میرے دوست ضرور بولیدی صاحب یہ پڑھی ہوئی ہے یہ پی ایس ڈی پی ہے میں ساری رات بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں سر بہے ایک منٹ نہیں زمرک صاحب پلیز پلیز آپ بیٹھیں دیکھیں میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب اس پی ایس ڈی پی میں یہ چھاسی بلین کا پی ایس ڈی پی تھا میں نے اخبار کے ثبوت آپ کو دیئے کہ سینٹیس ارب روپے بھی تک خرچ نہیں ہوئے ان کا قصور نہیں ہے حکومت کا یہ ویژن کی بات ہے یہ کوئی بلوچستان کے دشمن نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے ان کی سوچ ادھر تک محدود ہے ادھر آپ کو یہ سوچ کا بیریئر وہ جو جس طرح نہیں ہوتا ہے کہ ساؤنڈ بیریئر یہاں آپ کو تھوٹس کا بیریئر بریک کرنا پڑے گا تب آپ بلوچستان میں تبدیلی لاسکتے ہیں یہ میرے پاس وہ تفصیلات ہیں جو تقریر میں بھی بیان کی گئی پی ایس ڈی پی میں برائے نمبر میں پڑوں گا چھے مہینے گزر گئے پی ایس ڈی پی میں صرف نو فیصد اسکیمات پر عمل درامت ہو سکا ہے اس پی ایس ڈی پی میں جناب والا چالیس ارب روپے کے قریب ان کو کہتے ہیں فلیگشپ پروجیکٹس یا اسکیم جو ظہور صاحب نے میرے بائی نے تقریر میں کہا یہ ان کی تقریر ہے میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا میں اب آپ کو بولتا ہوں جناب سپیکر اس لیے یہ ضروری ہے یہ سال ختم ہونے والا ہے کوئی ہمیں ملامت کرے گا کہ یہ بات تو آپ دسمبر میں کر دیتے آپ نے اس وقت یہ بات نہیں کی چھے مہینے تقریباً بجٹ کو پورا ہونے کو آ رہا ہے پانچ ازار تین سو ملین یعنی ساڑھے پانچ ارب روپے کا ایک فلیگشپ پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے بلوچستان ڈسٹرک ڈیولپمنٹ پروگرام وہ آپ کے علکے میں میرے علکے میں سارے ڈسٹرکوں میں ان پیسوں نے جانا تھا تاکہ ہم لوگوں کے چھوٹے موٹے فلاو بیبوت کے سکیوموں پر وہ پیسے خرچ کرتے اب اس کا فارمولا کیا بنے گے کیا بنائیں گے جناب والا یہ فلیگشپ پروجیکٹ ہے ہمارے ڈسٹرکوں میں ابھی تک ایک روپے تک اس سے نہیں گیا ہے میں ابھی آپ کو گناتا ہوں اس کے بعد ایک فلیگشپ پروجیکٹ تھا سپورٹس کمپلیکس کا جو تین ازار ملین کا یعنی تین ارب روپے کا ہے اس پہ جناب والا یہ کچھوے کی رفتار سے ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا اور میں آپ کو بالکل یقین کے ساتھ اور وسوق کے ساتھ کہوں گا کہ آنے والے جون تک اس پہ کوئی پیشرفت نہیں ہوگی اس کے علاوہ جناب والا اسپورٹس اور اسی یوت میں ایک ازار تین سو ٹوٹل یہ میں ملا کے جس میں فشریز ہے ایریگیشن ہے ایڈوکیشن ہے ایل تین آپ کی باری آئے گی سن لیں گے جناب والا آٹھ چالیس چالیس ارب چالیس ارب روپے جو ہے چالیس ارب روپے چالیس ارب روپے کے اسکیمات جو فلیکشپ پروجیکٹس ہیں ان پہ ابھی تک زیرو زیرو پروگریس ہے چالیس ارب چھاسی بلین کا پی ایس ڈی پی ہے سنتیس ارب روپے آپ نے واپس کر دیئے چالیس ارب کے اسکیمات پر زیرو پروگریس ہے میں نے ٹائم نہیں ہے میں تو ان کی خوش قسمتی ہے مجھ جیسے آدمی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے آپ تو سباوٹ کے دیکھتے نہیں ہیں میں آپ کی حکومت کو آئینہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے نوک پھلک درست کریں یہ اپوزیشن اب اور جناب والا مختصر کر دیں پھر نماز کے لئے میں مختصر اب یہ دیکھیں جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس وقت یہ حکومرانی کا بوران میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے بلوستان کے لوگ ہم سے حساب مانگیں گے لحظہ جناب سپیکر یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں میں آپ سے ایک استدعہ کرتا ہوں آپ سے ایک استدعہ کرتا ہوں کہ آپ اس پر رولنگ دیں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی یہ بلوستان کے پیسے واپس بیجے گئے ہیں اس پر جواب طلب کریں پی ایس ڈی پی پہ یہ جو سلو موشن پروگریس ہے یہ بڑا سیلیکٹیو سا ہے اختل لانگف صاحب نے ایک بات کی میں ابھی اس کو آگے لے جاؤں گا اس پی ایس ڈی پی میں تیس ارب روپے کے قریب ایسے اسکیمات ہیں جو غیر منتخب یا انتخابات میں ناکام افراد کوئی رضا مندی سے ڈالے گئے اچھا یہ وہ اسکیمات ہیں جو فج اور فراد کے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ آنے والے الیکشن کے لیے پیسے جمع کر سکیں جو ہماری پی ایس ڈی پی ہے اس کا کوئی اکنومک گروت یا اس کا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا بلوستان میں معاشی ترقی کے حوالے سے کوئی کردار نہیں ہے تو جنابے والا جنابے سپیکر بہت شکریہ امید ہے امید ہے کہ آپ سپے تینکیو جی تینکیو جی جنابے سپیکر یہ بلوستان میں کیونکہ یہ واقعی زیر بیس لانے والا موضوع ہے جس کو لاو انڈ آرڈر کہتے ہیں لاو انڈ آرڈر میں آپ کی ایڈمینسٹریشن آف جسٹس ہے پولیس بلوستان کانسٹیبلری ہے آپ کا پرونشل لیویز ہے آپ کا اوم ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے جیل خانہ جات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا شعبہ ہے جس طرح ہم نے تعلیم کے شعبے کو امیت نہیں دیا ہے آج تک بلوستان تعلیم کے شعبے میں دوسرے صوبوں سے پیچھے رہ گیا ہے امن و امان کے حوالے سے ایک وقت میں بلوستان جنت نظیر ہوا کرتا تھا بلوستان میں کم پیسے پہ بلوستان میں کم پیسے پہ کم بجٹ پہ بلوستان میں اس سے بہت زیادہ امن تھا اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی یہ پسپشن جو بلوستان میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم لائنڈ آرڈر سیکیورٹی فورسز سیکیورٹی ایجنسیز یہاں پہ یہ ہمارے ادارے ہیں ہم ان کو نوکریوں سے نکالنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کے دنخواہیں دیں مراد دیں ان کو سٹرنٹن کریں مارڈنائز کریں لیکن یہ جو یہ سوچ ہے اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آنی چاہیے ورنہ یہ جو آپ کا جو ریٹ ہے جس ریٹ سے یہاں پر انکریز ہو رہا ہے ہر سال ستارہ اٹھارہ پرسن کے حساب سے اب آپ کا لائنڈ آرڈر اوورال باقی سارے دپارٹمنٹ ستائیس چھبیس دپارٹمنٹ ایک سائٹ پہ لائنڈ آرڈر ایک سائٹ پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کا ڈیولپمنٹ اور لائنڈ آرڈر تقریباً ایکول جا رہے ہیں ستر سے اسی عرب روپے بلوستان میں امن و امان پہ خرچ ہوتے ہیں اور ستر سے اسی عرب روپے باقی جو ہے تعلیم سہید اب آپ کوئی چھوٹی سی مثال دوں سانا بلوچ صاحب آپ کے پانچ منٹ پورے ہو گئے نہیں صاحبی جنب سپیکر آپ روٹن کریں پانچ میں ٹھو گئے ان کے بلوچستان میں جنب سپیکر پانچ میں ٹھو گئے ان کے تو میں یہی بول میں یہی بول رہا ہوں پانچ منٹ آپ کے پورے ہو گئے اوکے اوکے میں کنکلوڈ کروں میرے بعد میرے بعد اختر صاحب بات کریں گے دیکھو میں اور سانا بلوچ سمجھ گئے آپ لوگ بیچ میں ویسے بیس میں عیسیٰ لے رہے ہیں سانا بلوچ صاحب میں ارمانی کر کے میں کنکلوڈ کروں پانچ منٹ پورے ہو گئے جنب سپیکر دس منٹ پہلے بول چکے ہیں آدھا گھنٹا پولیس پہ بول چکے ہیں ان کا موقف اسے ملی کو پوری طرح سمجھ آ گئی ہے جو انہوں نے بولنا تھا جن طرح کے انہوں نے فلسپی جار نہیں تھی سب کو پتا لگ گیا مہربانی کر کے سکوٹنگ کرا گیا ان کے پاس بیجارٹی ہے تو وہ یہ ابھی میں نے سر میں جناب 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 سپیکر صاحب فلسفی نہیں میں نے بلوچستان کے فیکٹ صاحب کو بتا رہا ہوں بلوچستان میں آپ کا ایک ہے ایلت میں نیوٹریشن کا ایشو بلوچستان کے باتے پہ سب سے بڑا داغ ہے کہ بلوچستان کے ایکنومک سروے رپورٹ ٹو تاؤزنڈ ایٹین ان نائنٹین جو وہاں پر اسلامباد میں ٹیبل ہوا اقارڈن ٹو دیت رپورٹ ففتی ٹو پرسنٹ چیلڈرن ان بلوچستان ار میل نیوشت باون فیصد بچے غزائی قلت کا شکار ہیں ایک منٹہ بیز آتا ہوں خدا کو مانو آپ میں تعلق بنا کے دوں گا آپ کو توڑا سو سنے جو سی آپ میں تعلق بنا کے دوں گا ٹھوڑا سا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اسیمبلی کا جو ہے ٹائمز آہو ہم نے بجے محضور کرنے اگر رن کا کوئی ہے سپیکر صاحب سپیکر اگر زیاد صاحب جناب والا میں اورٹنگ کر میں میرے میرے لیے میرے سارے جناب سپیکر جناب سپیکر چونگم چبا رہے ہیں ابھی ابھی ایک دو بجت وہ باہر استعمال کر رہے ہیں وہ اردو میں ایک معاورہ ہے چنے چبانا تو چنے نہیں ہے تو چونگم چبا رہے ہیں تو میرے میرے لیے سارے دوست محضز ہیں اگر وہ ہماری بات کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں سمجھنے دیں ہم تاریخ کے لیے ہم اپنے عوام کے لیے اپنا تاریخی آئینی کردار ادا کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی جو آپ ہمیں سمجھتے ہیں جو سارسکر صاحب دیتے ہیں یہاں پہ تو آپ نے غیر سنجیدی کا دے دیا اس ملک میں تو وفاداری اور غداری کے سارسکر بھی آپ لوگ دیتے رہتے ہیں تو میں ابھی میں جو زہود صاحب سانا بروز صاحب میں ختم کر رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں سوی کس صاحب سات کروڑ روپے صرف نیوٹریشن کے مد میں یعنی باون فیصد بچے غزائی کلت کا شکار ہیں لیکن سہت میں جو نیوٹریشن کے لیے آپ نے اس سال میں سات کروڑ روپے صرف رکھیں تو میں کہہ اس کا لنک یہ ہے کہ لا انڈ آرڈر کی حوالے سے آپ چھوالیس عرب روپے مانگ رہے ہیں گیارہ عرب لیویز کے لیے ساڑھے گیارہ عرب روپے اکیس ساڑھے کیس عرب روپے پولیس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کے علاوہ جناب والا آپ مانگ رہے ہیں جو پلوستان پولیس اور پرونشل کانسٹیبلی کانسٹیبلی کے لیے کچھ چھے عرب کے قریب آپ الگ سے مانگ رہے ہیں پھر ڈیک ڈیڑھ عرب روپے آپ اس کے لیے تانوں اور جیلوں کے لیے مانگ رہے ہیں شکریہ صنی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ختم کرتا ہوں اسپیکر صاحب یہ ہے میری رائے دوبارہ میں دوبارہ یہ رائے دیتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم مزید پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو ڈیفر کیا جائے اور اس پر تفصیلی بحث کی جائے ایک دو دن کے لیے تاکہ بلوستان میں پروپرلی ہم آنے والے دس پندرہ بیس سال کا گووننس کا لائنڈ آرڈر کا اور سیکیورٹی کا ایک پلان بنا سکے شکریہ جناب سپیکر کوئی معمولی اجلاس نہیں ہے جسے ہم معمول کی کاروائی بات کریں یہاں سے ہم کوئی ایک لطیفہ سنائیں وہاں سے کوئی شیر آئے آج بلوستان بوگ پیاس اور افلاس کا شکار ہے آج بلوستان ان تباہال صوبوں میں سے ایک ہے جہاں نو لاکھ گندم کی بوریاں ضائع ہوئی ہیں چھاسی فیصد غربت کے شکار بلوستان میں باسچ فیصد بچے بلوستان میں غزائیت سے محروم ہیں اور یہاں پر بلوستان میں نو لاکھ بوریاں جو ہیں گندم کی وہ ضائع ہوتی ہیں اس حکومت کے آنکھ کے نیچے جنابے والا یہ اتنی بورانی کیفیت ہے بلوستان میں کہ تین سو باست بلین کا بجٹ دو ازار ستارہ اور دو ازار اٹارہ دو ازار اٹارہ اور انیس کا جنابے والا منظور ہوا آج اس بجٹ میں سے جو ایتی بلین اسی عرب روپے ڈیولپمنٹ کی مد میں بلوستان کے تمام علاقوں میں جانے تھے پہلے آپ کو بلوستان کو سمجھنا ہوگا کیوں بلوستان میں یہ چیخ و بکار آ رہی ہے میں الفیہ طور پر آپ کو کہتا ہوں اگر لندن جو ہے یا یوکے جو ہے وہ دنیا کی سب سے پہلی جمہوریت ہے بڑی جمہوریت ہے ابھی دو دن پہلے وہاں پر بریکزٹ ایک بہت بڑا ان کا کہ وہ یورپین یونینٹ سے علاق ہو رہے تھے اس پر ووٹنگ ہوا دو دفعہ وہاں پر بریکزٹ میں جو ہیں ان کی پارلیمنٹ میں ووٹ ہوئے تو جو ٹیرسا می کی جو حکومت ہے وہاں پہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں تو ٹیرسا می کے اپنی حکومت میں جو عراقین تھے انہوں نے اپنی ضمیر کا آواز اٹھایا اور انہوں نے بریکزٹ کے خلاف ٹیرسا می کے خلاف فیصلہ دیا وہاں پر اپوزیشن کی جو بریکزٹ کے خلاف جو ڈیل ٹیرسا می کرنا چاہتی تھی اس کے خلاف جنابے والا اس اسمبلی نے اکسی رت میں کرا داگ پاس ہی انہوں نے کہا کہ یہ برطانیہ یہ یوکے اور اس کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ ایک حکومت کا معاملہ نہیں ہے آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بلوچستان کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ کلچر یہ حکومت یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے جو سست رفتاری کا شکار ہے جو سلو موشن ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کا کوئی موشن لیس حکومت ہے یعنی جس کی کوئی رفتار ہی نہیں ہے یہ کلچر اگر بلوچستان میں چار پانچ سال تک چلتا گیا بلوچستان میں اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کی بجائے بلوچستان میں اٹھالیس لاکھ بے روزگار نوجوان پیدا ہوں گے بلوچستان میں باسٹھ فیصد خوراک سے محروم بچوں کی بجائے بیانوے فیصد خوراک سے محروم بچے پیدا ہوں گے بلوچستان چیاسی فیصد غربت کی بجائے بلوستان سو فیصد غربت کی شرعہ تک پہنچ جائے گا اور بلوستان کیلئے شرم کی بات یہ ہے بلوستان جنابے والا اس کی کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بلوستان میں صرف اسی انڈسٹریل یونٹس ہیں بلوستان کی ساری اکانومی بلوستان کے چھولے کیسے جلتے ہیں بلوستان کے لوگوں کی پیشانی پہ ماتے پہ خوشیاں کیسے آتی ہیں ان کے انٹوں پہ مسکرہت کیسے آتا ہے دسترخان کیسے سجتے ہیں یہ بلوستان کی حکومت چلاتی ہے یہ پی ایس ڈی پی اگر بلوستان میں رکتی ہے تو لوگوں کے چھولے رک جاتے ہیں لوگوں کے دسترخان جو ہیں لوگوں کے دسترخان پہ پوک کر آ جاتا ہے بلوستان میں بیروزگاری ناچنے لگتی ہے بلوستان میں پیاس کا جو ہے راج شروع ہو جاتا ہے آج بلوستان میں ایک سار سے جنابے والا جب سے یہ پی ایس ڈی پی رکی ہے آپ جائیں لوگوں کے چھولے رک گئے ہیں پلوستان کی ایکانومی رک گئی ہے پلوستان کا پیہ رک گیا ہے پلوستان میں لوگوں کی زندگی معمول کی زندگی معاشی زندگی رک گئی ہے اس حکومت میں ہمارے سنجیدہ دوست بیٹھے ہیں ہم ان حکومت کے انعراکین کے خلاف نہیں ہیں ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے پلوستان میں کہتے ہیں جی بیروکریسی میں کہتا ہوں بیروکریسی میں بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے اوفیشلز ہیں بڑے جرت کے ساتھ فیصلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے ایک جہاز کا پائلٹ ایک جنابے والا ٹرک کے ٹرائیور کو بٹا دیا ہے وہ جہاز کبھی زندگی بن نہیں ہو رہے گا یہ بلوستان کا جہاز سی پیک ہے ترقی ہے ریکو دکھ ہے سعودی آئل ریفائنری ہے بلوستان میں ساری چیزیں ہیں بلوستان میں یہ جہاز ٹیک آف نہیں کر رہا اور آج مہینے سے ہماری کسی شخص کے ساتھ سنب سر میں آپ کو پائلٹ اور ٹرک اور ڈریور کیا مطلب اس کے لئے نہیں مجھے اس کا نہیں اس کو وہ واضح کرتے تاکہ وہ ریکارڈ میں آجا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاز کے میں نہیں سمجھا سپیکر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جہاز کے پائلٹ کو ٹرک پہ بچا دیں ٹرک کو بھی نہیں چلا سا اس کو میں ریورس میں بول دوں گا اگر آپ کو اس طرح اچھا لگتا ہے اچھا پیر سیئے دیکھیں جس کا حکومت حکومت جو ہے وہ اس کا رول بڑا پدرانہ اور مادرانہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی بھو کپیاز تکلیف مشکلات دورندیشی دوربینی اور پیشبینی سے کام لیتی ہے حکومت کے بڑے دلگردوں ہوتے ہیں بڑے جرت ہوتے ہیں ان کو جناب والا فیصلہ کرنے میں بارہ گینچے کی کیبنٹ کا اجلاس نہیں چاہیے ہوتا ہے ان کو بارہ منٹ کسی بلوچستان کے جاکے غریب پس باندہال بوکے شخص کے نفس پہ آتھ رکھیں اس کے آتھ رکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بلوچستان میں کتنی جلدی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے آج بلوچستان میں جو پی ایس ڈی پی رک گیا ہے اس کا ذمہ دار کوٹ نہیں ہے میرے پاس کوٹ کا فیصلہ پڑا ہے اور یہ پی ایس ڈی پی کی ڈسکشن بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم اپوزیشن والے ادھر لائیں چالیس پین تالیس منٹ کی ہماری سپیچ پڑھی ہوئی ہے ہم نے اس وقت بتایا کہ بلوچستان کو ہم یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ ایجنڈا دینا چاہتے ہیں ایک نیا ڈیولپمنٹ پیرادائم دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو لوگ ہمیں ووٹ دے کر آئے ہیں وہ ابھی تک یہ نہ کہیں کہ ہم بلوچستان کے پیسے چوری کرتے ہیں بیس ہزار ٹرانسفارمر کے لیے دے دیں دس ہزار پائپوں کے لیے دے دیں دو ہزار جو ہے وہ سڑکوں کے لیے دے دیں یہ بلوچستان میں کلچر تھا یہ سارے پڑے لکھے لوگ آئے ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے آپ کو پالسی دی کورٹ نے آپ کو کلیر کٹ اس وقت کنٹیپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے ستارہ مارچ دو آزار اٹارہ کو جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ حکومت تو این عدالت کر رہی ہے بلکہ عدالت نے آپ کا کام نہیں روکا ہے عدالت نے ستارہ مارچ دو آزار اٹارہ کے فیصلے میں عدالت نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ چار سو پچاس کے قریب سکیمے ہیں انفرادی نویت کے یہ پی ایس ڈی پی سے نکال دیں نمبر ون نمبر دو پی ایس ڈی پی کے حوالے سے پی ایس ڈی پی کے حوالے سے کورٹ نے یہ اس واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ تعلیم کہ آپ تعلیم سہت اور پانی کی جدی سکیمے ہیں جناب والا پی اچھی پی اچھی اس کو بولنے دیں پھر آپ کے باتا جائے جو دوسرے درہ سے بہن سے ذرکان تو ہم شروع سمجھ کر ووٹ دیا ہے شکریہ شکریہ جناب والا جناب والا آئندہ آپ کو اگر میک چاہیے تو کڑے ہوکے آپ سپیکر سے مانگے بیٹھ کے بعد جناب والا جناب والا جی جناب والا بولنے نہیں جناب والا یہ اپوزیشن ہے جناب والا جناب والا جناب سپیکر آرڈر آرڈر جناب سپیکر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لہجہ یہ میرا لہجہ نہیں ہے آپ کسی غریبوں کے علاقے میں جائیں وہ آپ کے گریبان میں پکڑ کر سارے بچن توڑ دیں گے آپ کی جواب سنیں گے جناب والا جناب والا نو لاکھ بوری گندم کی ذمہ داری اس حکومت پہ آئد ہوتی ہے اسیر عرب روپے اگر لیپس ہونے والے ہیں اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ ہوتی ہے آج بلوچستان میں اگر لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے اس کی ذمہ داری اس حکومت پہ آئد ہوتی ہے ہمارے لہجے میں جناب والا وہ تلخیاں ہیں جو ہمارے لوگوں میں منتخب کر کے بیجے ہیں انہوں نے ہم آپ حران کے کسی ریگستان میں جائیں گاؤں میں جائیں پوچھیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم نے آپ کو بوٹ دے کے بیج دیا آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کو فنڈ مل رہے ہیں یہ جناب والا اخبار ہے میں تو کہتا ہوں اس پر انگوائری ہونی چاہیے کہ جیب کہتے ہیں کہ چالیس عرب کی اتورائزیشن تین تیس عرب جاری کر دیئے گئے میں الفیہ طور پر کہتا ہوں میرے ایک دوست کے علکے میں بھی چالیس عرب روپے نہیں گئے آنگوئنگ میں کی ہوں گے جناب والا آنگوئنگ میں چالیس عرب نہیں گئے چالیس عرب روپے بہت بڑی بات ہوتی ہے 33 بلین آپ کی عادی پی ایس ڈی پی اور آپ کے پاس یہاں کوئی ایک وائٹ پیپر نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے چالیس عرب روپے آپ نے کہاں دیئے ہیں آخر ہمارے علکے بھی آنگوئنگ میں آتے ہیں ہمارے علکے میں دس روپے پانی کے لیے دس روپے پانی کے لیے نہیں آئے دس روپے ہمارے علکوں میں آلتھ کے لیے نہیں گئے دس روپے آپ نے کوئی نئی ملازمتیں آپ نے جو ہے نئی کریئٹ کی ہیں اب میں جناب سپیکر آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھیں اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سپیکر ہیں بیٹھے ہیں بلوستان بورانی کیفیت سے گزر رہے ہیں ہم بلوستان کے معاملات کو اس حکومت کے آت میں رہنے نہیں دینا چاہیں گے جس طرح آپ اگر تھوڑی دیر کے وقفہ کر لیں آپ یوکے کے پارلمین میں وہاں کے سپیکر کا کی ایک رولنگ ہے وہ ذرا دیکھ لیں اور اس کے بعد آئیں اس طرح کا جرتبندانہ فیصلہ کریں جس کو بلوستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے آپ کے ایک رولنگ دیں گے کہ بلوستان کی بی ایس ڈی پی کی حوالے سے یہاں پر ایک کمیٹی تشکیل دیں ہم جا کے کورٹ کے ساتھ نگوشی ایٹ کریں گے ہم نے کورٹ کو پہلے بھی بتایا تھا اور کورٹ اس چیز پر ایگری ہے کورٹ کی دوسری توہینی عدالت انہوں نے کی ہے کہ کورٹ نے ان کو واضح احکامات دیئے تھے کہ اکتوبر اور نومبر کے مئینے میں آپ نے آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کے لیے جو ہیں اسکیمیں لینی ہیں اور اسکیموں کی کرائٹیریا بھی انہوں نے دیئے پرو فارما بنا کے دیا لیکن آج تک جنابے والا مارچ ختم ہونے کو ہے لیکن آج تک آنے والے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان کی جو ہے کوئی جو ہے انہوں نے اسکیمیں ابھی تک طلب ہی نہیں کی جو پاتیسپیٹری پجٹ پیکنگ کا پروسس ہے وہ بالکل انہوں نے نہیں اپنایا ہے تو جنابے سپیکر اس وقت اس وقت آپ کے رولنگ کی ضرورت ہے پی ایس ڈی پی پہ بلوستان بوران سے گزر رہا ہے اس کو حکومت کا مسئلہ نہ سمجھیں اس کو بلوستان کا بوران سمجھتے ہوئے آپ نے رولنگ دینی ہے کہ پی ایس ڈی پی ایک سپیشل کمیچی بنائیں گے آپ ہم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے ہم سارے جو آفیشلز ہیں کیونکہ حکومت یہ الزام آیت کرتی ہے کہ جی بیروکرسی اس میں رکاوٹے ڈال رہی ہیں بلکہ انہوں نے حکومت تو کبھی کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ جو ہی کچھ بڑے طاقتور ہلکے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں بلوستان میں ترقی وہنہوں نے پیسے روپ دی ہے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ بلوستان بلوستان میں یہ چھالیس عرب روپے نو لاکھ گندب جو بوری ہے یہ اس کا حساب بلوستان میں جتنی بیروزگاری ہے اس سب کے حوالے سے جناب والا آپ نے اس سمجھنے کے حوالے سے تاکہ اس کو ایک منٹ زیرے صاحب اس طرح نہیں ہوتا جو اب بوک سے مر رہے ہیں اب غریبوں یہ معذوروں کے لیے میں آپ کو کانچے اور کونے بتا دوں گا کہ آپ کان سے لائیں گے صرف آپ نے اتنی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم نے معذوروں کے لیے ماہانہ دس آزار روپے سوشل سیفٹی نیٹ کے تحت یعنی سماجی تحفظ کا ایک نظام بنانا ہے معذوروں کے لیے میں آپ کو کانچے کونے بتا دوں گا آپ ادھر سے لا سکتے ہیں جناب والا اس وقت تو جناب والا جناب والا جناب والا جناب والا پاکستان میں پاکستان میں دو تیت ایسے ادارے ہیں جن کو سوشل سیکیورٹی نیٹ یا سیفٹی نیٹ کے طور پر کہا جاتا ہے ایک ہے بیت المال دوسرا اے بنایا گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سالانہ تقریباً کوئی اٹھاسی ارب روپے کے قریب رقم وہ پاکستان میں تقسیم کرتے ہیں لیکن یہ تقسیم کا طریقہ کار اسلام کے برخلاف ہے دین کے برخلاف ہے شریعت کے خلاف ہے دنیا میں کہیں پر ایون زکاة جو ہے پاکستان میں آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہے دنیا میں قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں اداعیس شریف اٹھا کے دیکھ لیں آپ تمام جو ہیں مذہبی و دینی علوم اور فتوے اٹھا کے دیکھ لیں ہر جگہ پہ یہی ہے کہ زکاة خیرات اور اس طرح کے جو 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 سوشل سفٹی نیٹ کے پیسے ہیں یہ جو ہیں اقداروں کو ملنے چاہیے یہ ضرورت کے بنیاد پر دیے جانے چاہیے بلوشستان میں چیاسی فیصد غربت ہے لیکن بلوشستان کو جناب والا آبادی کے اعتبار سے زکاة کے پیسے ملتے ہیں اس سے بھی کب اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دو ازار آٹھ میں جو شروع ہوا دو ازار چودہ اور پندرہ میں تقریبا انہوں نے جب اٹھائیس ارب روپے ساڑھے اٹھائیس ارب روپے تقسیم کیے اس میں سے بلوشستان کو صرف تین ارب روپے ملے بلوشستان کی تمام ازلہ کی تفصیلات میرے ساتھ ہیں اور بلوشستان کے جو ہیں صرف دو ازلہ ہیں جس میں صرف بیس ازار کے قریب لوگ ریجسٹر ہیں اور یہ تمام جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا یہ پولٹیکل بنیادوں پر تقسیم ہوا مجھے سو فارم دے دیئے گئے پانچ سو فارم ایک تو کو دے دیئے گئے میں جا کے دیتا گیا لوگوں کو اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے کسی نے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو غریبوں تک معذوروں تک ناداروں اور اکتاروں تک پہنچانے کی کوشش کی نہیں اس کی انکواری کی ضرورت نہیں ہے یہ فیڈرل کا آپ انکواری کر بھی نہیں سکتے یہ فیڈرل کا ایشو ہے آپ کر نہیں سکتے آپ قرارداد پاس کر سکتے ہیں میں ابھی آ رہا ہوں کبھی آپ فیڈرل کا الزام ہم پہ در دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے فیڈرل کا ہے میں آپ کو ابھی طریقہ کار بتاتا ہوں جنابے والا اس قرارداد کا منیادی مقصد کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی رہنمائی بھی ہو کہ کل یہ کہیں کہ جی صوبہ غریب ہے لاچار ہے ہمارے پاس آمدنی نہیں ہے رقم نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرارداد اگر آپ منظور کر لیں گے مشترکہ طور پر تو اس میں بعد میں بے شک اس کے لیے کمیٹی یہ ابر بنا دیں ہم آپ کو رستے بتائیں گے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بلوجستان کے معذوروں کے لیے جو ریجسٹر فیلال معذور ہیں بعد میں لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں گے کم از کم دس ہزار روپے ماہانہ جو ہے ان کے لیے وظیفہ مختص کریں اور خصوصی طور پر قرارداد پاس کریں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سے اس کے بعد جتنے بھی درخواستیں آئیں گی وہ سب سے پہلے معذوروں کو اور وہ معذور جو ریجسٹر ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے ان کو ملنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اف بلوچستان حکومت بلوچستان معذوروں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے جو لمبا پروسیجر ہے اس قرارداد کے توسط سے میں کہتا ہوں ون ونڈو آپریشن شروع کروائیں سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈاکٹر بٹائیں ایک ڈاکٹر بٹائیں اور وہ ڈاکٹر جو ہے اسی وقت سارٹفکٹ جاری کرے کہ جناب والا یہ آج سے پاؤں سے آنکھ سے کان سے جسمانی طور پر معذور ہے تاکہ یہ جو ریجسٹریشن ہے یہ بھی مکمل ہو سکے خدا ون تبارک تعالیٰ شاید اسی کے برکت بلوچستان میں کوئی خیر لے آئے کسی کسی غریب کی کسی غریب میں سمجھتا ہوں آپ تائید حکومت بلوچستان آنے والی پی ایس ڈی پی میں معذوروں کے لیے سالانہ ماہانہ دس ہزار روپے جو ہے رقم مختص کرنے کی کرا دات جنابی والا کھرادات پیش کریں منظوری کے لیے امید ہے میرے دوست اس کی مخالفت نہیں کریں